دوسرا کام ترتیب سے میں نے چار کام نوٹ کیے ہیں سبحان اللہ اللہ اس کی بھی ہمیں توفیق اطاف فرمائے اچھی منصوبہ بندی کریں بیٹھ کر مسلمان کئی بار دھائی مہنے سے چیخ مار رہا ہوں میں اچھی منصوبہ بندی کریں اچھی پلاننگ کریں اچھی تدبیر کریں یہ ہمارے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات جب درپیش ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو بلاتے آپ ایک تدبیر کرتے ایک پلاننگ کرتے بیٹھتے کہ بھئی دس ہزار لوگ مکہ چھوڑ چکے ہیں مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں آپ میرے صحابہ ہیں آپ بتائیے ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہئے بیٹھ کے تدبیر کریں یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ایک صحابی نے ان میں سے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف سے مشورہ یہ ہے ہم گڑا کھو دیں گے ہم خندق کھو دیں گے سبحان اللہ تدبیر کریں گے تو کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا بیٹھیں گے یہ نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اللہ تبارک و تعالی حل نکالے گا سلمان فارسی نے کہا اے اللہ کے رسول گڑا کھو دتے ہیں تاجب کریں گے آپ لوگ نوجوانوں اللہ کے لئے اٹھو اٹھو میرے بھائیوں میرے بچوں اٹھو اللہ کے لئے اٹھو نوجوان بچوں اور گڑا جو کھو دا گیا ہے پانچ ہزار ہات کا گڑا کتنا پانچ ہزار ہات پانچ ہزار زیرہ عربی میں کہتے ہیں پانچ ہزار ہات دس ہات سبحان اللہ دیف اور سات ہات چوڑا کتنا بڑا گڑا ہے پانچ ہزار پانچ ہزار پائیو تھاؤزن یہاں زیرہ عربی میں کہتے ہیں ہاتھ اور ایک ہاتھ آدھا میٹر کا ہوتا ہے ابھی آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا اڑی کلو میٹر کا گڑا کتنا دھائی کلومیٹر 2.5 کلومیٹر کا گڑا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے دنوں میں کھوڑا جی چھے دنوں میں ممکن ہے بن لادین گروپ جو سعودی عرب کے اندر ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کی گروپ ہے اس نے اعلان کیا ہے آج کے ایکپمنٹس کو لے کر آج کی مشنری کو لے کر ہم بھی چھے دنوں میں نہیں کھو سکتے وہ گڑا جو اللہ کی نبی نے کھوڑا ہے آپ نے تدبیر بنائی قبیلوں کو علک کیا ہر قبیلے میں اتنے لوگوں کو علک کیا ہر آدمی کے حوالے چالیس چالیس ہاتھ کھوڑنے کا آپ نے حکم دیا ایسی پلاننگ اللہ کی نبی نے کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دشمن حقہ بقہ ہو گیا سامنے آ کر بیٹھو بھائی اہل علم حضرات بیٹھو اہل علم دانشور حضرات بیٹھو اڈوکیٹ حضرات بیٹھو یہ نبی کی سنت ہے اما عائشہ پر جب الزام لگا آپ نے بری رہ سے پوچھا ایک لونڈی تھی تم کیا کہتی ہو میری بیوی کے بارے میں مشورہ لونڈی سے نبی لے رہے ہیں صلی اللہ اکبر کسے لے رہے ہیں ان سے کیا لینا ہم سوچتے رہی یہ لائق ہے کیا مشورہ لینے کے ایک لونڈی سے نبی مشورہ لے رہے ہیں تم کیا کہتی ہو میری بیوی کے بارے میں یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حالات میں بیٹھیں تدبیر کرے منصوبہ بندی کرے کہ بڑھنا خیصے ہے اللہ کی مدد آئے گی اس میں نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی دو کام کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا جو آدمی دو کام کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا میں اہمیت سے بول رہا ہوں جو آدمی دو کام کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا اور وہ دو کام اللہ کی نبی نے کہا ہے استخارہ اور استشارہ کیا لفظ ہیں دو استخارہ اور استشارہ گھڑی صحیح ہے یا حقیقت میں ٹائم اتنا ہی ہے استشارہ اور استخارہ صحیح ہے اللہ اکبر یہ ایک چیز ہے جو نبی نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کریں اور دوسری چیز جو اللہ کی نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کریں دو رکعت نماز پڑھ کر استخارہ کریں اللہ سے سوال کریں اللہ یہ چیز بہتر ہے کیا پوچھے اللہ سے سوال کریں اللہ اکبر کیا دعا ہے یہ استخارے کی دعا ہے اے اللہ یہ کام میں نہیں جانتا تو جانتا ہے اگر یہ بہتر ہے اللہ اکبر کیا دعا ہے میرے دین میں میری دنیا میں آنے والی جلدی دنیا میں اور آخرت میں اے اللہ اگر یہ بہتر ہے میرے معاش میں اس کو میری تقدیر میں لکھ دے سبحان اللہ استخارہ کریں دو رکعت نماز پڑھ کر استخارہ کریں پھر جو اچھے لوگ ہیں ان سے مشورہ کریں نبی فرماتے ہیں اگر یہ دو کام کریں گے کبھی ناکام نہیں ہوں گے دوسری چیز ہے